جی تو ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ انپوٹ ہے اور وہ انپوٹ کو آپ پروسس کرنے کے بعد کنورٹ کر رہے ہیں آؤٹپوٹ میں یہ جو پروسس ہے ڈیٹا کو انفرمیشن میں کنورٹ کرنے کا اسے ہم ڈیٹا پروسیسنگ کہتے ہیں ڈیٹا پروسیسنگ کو آپ کیسے ڈیوائیڈ کریں گے کہ آپ نے ایک پروسس کیا اس کے بعد آپ کو ریکوائیڈ آپ کے جو مقاصد تھے اور جو آپ کا ڈیٹا پروسیسنگ کہتے ہیں اور ڈیٹا پروسیسنگ کے لئے ہمیں کوئی نہ کوئی سوفٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے جو اس ڈیٹا کو انفرمیشن میں کنورٹ کر دے نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ایکٹیویٹیز کون کون سی پر فارم ہوتی ہیں ڈیٹا پروسیسنگ میں ڈیٹا کیپچرنگ ہے ڈیٹا مینپولیشن ہے اور مینجنگ آؤٹپوٹ ریزلٹ ہے ڈیٹا کیپچرنگ سے کیا مراد ہے کہ آپ نے ڈیٹا کو کولیکٹ کرنا ہے پروسیس آف ریکارڈنگ ڈیٹا کو ہم ڈیٹا کیپچرنگ کہتے ہیں وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے آرڈیو بھی ویڈیو بھی اور ایمیجز بھی ہو سکتے ہیں ڈیٹا مینپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا پہ آپ جو اپریشنز اپلائی کریں گے وہ ڈیٹا مینپولیشن کہلاتے ہیں چار ترہ کے اپریشنز ہیں کلاسیفائنگ، کیلکولیشن، سورٹنگ اور سمرائزیں کلاسیفائنگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ ڈیٹا کو گروپس میں اور کلاسیز میں ڈیوائیڈ کر لیں کیلکولیشن سے مراد ہے کہ آپ اس پہ کوئی نہ کوئی اریدمیٹک اپریشنز جیسے اڈیشن ہے، سبٹریکشن ہے، انڈ ویجن ہے یا ملٹیپلیکیشن ہے وہ اپلائے کر دیں سورٹنگ کا مطلب ہے ڈیٹا کو لوجیکل سیکونس میں ارینج کرنا اسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر میں اور سمرائزیں جیسے آپ سمریز لکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ایک پورے چیپٹر کو آپ چند لائنوں میں ڈسکرائب کر دیتے ہیں تو سمرائزیشن کا وہی مطلب ہے کہ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو آپ ریڈیوز کر لیں تاکہ وہ کنسائز ہو جائے اور یوزیبل فارم ہو جائے تو یہ ڈیٹا مینیپلیشن کی چار ایکٹیویٹیز تھیں جو ہم نے ڈسکس کی اس کے بعد ہے مینیجن آوٹپوٹ ریزلٹس کون کون سے کس طرح سے ہم مینیج کرتے ہیں سٹوریج سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم نے جو ریزلٹ اچیو کیا ہے اس کو ہم نے سٹور کرنا ہے کسی بھی سٹوریج میڈیا پر ہارڈ ڈسک ہو سکتی ہے سی ڈی ہو سکتی ہے فلیش ڈرائیب ہو سکتی ہے تو جو بھی کسی آرگنائزیشن کے لیے سوٹیبل میڈیا ہوتے ہیں وہاں اس ڈیٹا کو سٹور کر لیا جاتا ہے جو سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے ریٹریبل کا کہ جو آپ نے سٹور کیا ہے ڈیٹا ضرورت کے ٹائم پہ آپ اس کو ریٹریف کر سکیں آپ اس کو دوبارہ سے ویو کر سکیں فر ایکزیمپل آپ نے ایڈمیشن فارمز کے تھوڑ اپنا ڈیٹا دیا اور وہ سارا ڈیٹا کالیج کے سسٹم میں سیو ہو گیا اب جب کبھی ضرورت پڑے ایڈمیسٹریشن کو کسی سٹورنٹ کا ڈیٹا دیکھنے کی تو وہ ریکوائیڈ ڈیٹا کو ویو کر سکے اس کے بعد ہے کمیونکیشن کمیونکیشن کا مطلب ہے ٹرانسپر آف ڈیٹا ڈیٹا کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقیل ہونا جیسے ہم فلیش میں ایک دوسرے کو چیزیں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیٹا کی کمیونکیشن کہلاتی ہے تو جو ڈیٹا کسی ارگنیزیشن کا ہے اس کی بھی کمیونکیشن کی جا سکتے اس کے بعد ہے دی پروڈیوسنگ ان کیس اگر آپ کی انفرمیشن جو ہے وہ لوسٹ ہو جائے تو آپ اس کو دی پروڈیوس کر سکیں ہم نے ڈیٹا پروسیسنگ ڈسکس کیا ڈیٹا پروسیسنگ پروسس ہے ڈیٹا کو انفرمیشن میں کنورٹ کرنے کا ڈیٹا پروسیسنگ میں تین میجر ایکٹیویٹیز ہیں ڈیٹا کیپچرنگ ہے ڈیٹا مینپلیشن اور مینجنگ آؤٹپوٹ ریزالٹ ہے ڈیٹا کیپچرنگ ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا ریکارڈ کرنا کسی بھی فارم میں ڈیٹا مینپلیشن میں دیکھا کہ کوئی نہ کوئی اپریشن پر فارم کرنا اس کو کلاسیفائی کرنا یا کلکولیشن کرنا یا سورٹنگ کرنا یا اس کو سمرائز کرنا اور مینجنگ آؤٹپوٹ ریزالٹ میں ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا کو سٹور کرنا اس کو ریکریف کرنا کمیونکیشن کرنا اور ریپروڈکشن کرنا ہم آج کے لاسٹ ٹاپک کی طرف مووک کرتے ہیں i.e. ڈیفرنس بٹوین ڈیٹا اور انفرمیشن ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈیٹا جو ہے وہاں پروسیسڈ ہوتا ہے اس پہ کوئی پروسیس نہیں ہوا ہوتا اور جب اس پہ پروسیس ہو جاتا ہے تو وہ کنوارت ہو جاتا ہے انفرمیشن میں ڈیٹا انپوٹ ہے اور انفرمیشن آؤٹپوٹ ہے دیٹا ہوج ہوتا ہے والوم میں انفرمیشن شورٹ ہوتی ہے ڈیٹا کسی بھی اورگنزیشن کا اسٹ ہے اور وہ اناویلیبل ہوتا ہے آم پبلی کے لئے جبکہ انفرمیشن پبلی کلی آویلیبل ہوتی ہے ڈیٹا ڈیفیکلٹING ہے اور انفرمیشن کو ایزیلی ریپروڈیوز کیا جائے سکتا ہے جب آپ کے پاس ڈیٹا سے جانتا ہے وہ ہتا ہے اور انفرمیشن فری SUBSCRIBE لیوز ہوتی ہے ڈیٹا انڈی بلی formulasین ایویر ہتی ہے کیونکہ انفرمیشن نے جنڈی ریٹ ہونے with the help of data جب ہم اس پر کوئی نہ کوئی process کریں گے یہ تھا آج کا lecture ایک brief سی summary میں آپ کو دوں گی تاکہ آپ کو چیزیں understand ہو جائے سب سے پہلے ہم نے data discuss کیا آج data کیا ہے collection of raw facts and figures data کو جب آپ process کرتے ہیں تو وہ convert ہو جاتا ہے information میں وہ process جو data کو information میں convert کرتا ہے اس کو ہم data processing کرتے ہیں data processing کے process کی جو input ہے وہ data ہے اور جو output ہے وہ information data processing کی تین major activities ہیں data capturing میں ہم data کو record کرتے ہیں data manipulation پہ کوئی نہ کوئی operation perform کرتے ہیں یا تو اس کی classification کر کے groups اور classes میں divide کرتے ہیں یا کوئی arithmetic operation sum subtraction multiplication یا division perform کرتے ہیں یا اس کو ascending یا descending order میں sort کرتے ہیں یا اس کو summarize کرتے ہیں اور جو results ہم نے achieve کیے ان کو manage کس طرح سے کیا جاتا ہے سب سے پہلا جو point ہے وہ storage کا ہے کہ آپ اس کو store کرتے ہیں پھر ضرورت کے وقت آپ اس کو view کر سکیں that is card retriever اور اس کو communication اگر چاہیے ہے کہیں اور data کو transfer کرنا پڑتا ہے تو وہ communicate آپ کر سکیں اور in case اگر lost ہو جائے آپ کی information تو جو data آپ کے پاس save ہے اس سے آپ reproduce کر سیں گے end پہ ہم نے دیکھا difference data or information کا کہ data unprocessed information processed data is input information is output data huge in volume ہوتا ہے information short ہوتی ہے data is an asset for organization and unavailable for the people while information is available for people data is difficult to reproduce information is easier to reproduce data rarely use ہوتا ہے information frequently use ہوتی ہے اور data independent entity ہے اور information dependent entity ہے hope so it will be understandable for you people اس میں کسی بھی کسی سم کی کوئی confusion ہوں تو you can ask in comments اور اس کو آپ تیار کریں اسی طرح سے تیار کر کے آپ اس کو اسی طرح سے attempt کریں پیپر پہ جس طرح آپ پیپر میں questions کو attempt کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ٹکنیک آپ continue رکھیں کیونکہ آن لائن لیکچرز ہیں آپ آپ